مزید کی بات ہے کہ ملک میں آگ لگی ہوتی ہے اور ٹیکس والے ایسے ہیں کہ کل بھی مجھے گھر سے فون ہے کہ جب وہ ٹیکس کا گھر کا ٹیکس لے کے کھڑے ہیں میں نے کہہ رہا ہے تو پورے ملک میں آگ لگی بھی ہے کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں باہر نہ نکلو کراچی بھی بند ہے لاہور بھی بند ہے ٹیکس والا پھر بھی پہنچ رہا ہے آپ یہ دیکھیں ایفیشنسی دیکھیں اور ایسا کام کر رہا ہے جس کی ڈیڑھ جو ہے جولائے کی ہے کلیکشن کی وہ کہہ رہا ہے میں آپ گھر کے باہر سٹکر لگا کے چلے جاؤں گا کہ آج پیسے نہیں دو گے یہ کیا بند ماشی ہے اچھا میں نے خود اس بار ایڈوانس ٹیکس بھا رہا ہے کہ وہ ایڈوانس ٹیکس کی سائنس یہ ہے چونکہ پچھلے سال اس سیکشن میں آپ کی انکم تھی تو ازیومنگ اس سال بھی اتنی ہوگی پتہ نہیں کیسے ازیوم تو آپ ایڈوانس ٹیکس یہ بھر دیں یہ تنے لاکھ روپے اور جون جولائے میں دیکھیں گے اگر اس سے زیادہ ہوا تو آپ لیفٹ آور پے کر دینا کم ہوا تو ہم واپس کر دیں گے جو کبھی نہیں ہوگا واپس کیسے واپس ہوگا ہاں کون سے اکاؤنڈ میں ہیں گے کس کی اکاؤنڈ سے ہیں گے کبھی بھی نہیں ہوگا ہوا ہی نہیں آجتا دوسری چیز ہمارے یہاں پہ دیکھیں ایک کانسیپٹ یہ ہے ابھی اگر آپ پہلے دنوں دیکھاؤ گا ریسٹورانٹ کے اندر گورنمنٹ نے کہا کہ جی اگر آپ کارڈ پہ کھائیں گے تو اتنے پرشنٹ ٹیکس ہے کیش پہ کھائیں گے دوسری پرشنٹ ہے بارہ پرشنٹ کا ڈیفیسٹ دیا جیسے کہتا ہے نا چیز پھینکا ریسٹورانٹ اونر کے سامنے وہ بڑے خوش ہوئے میں اور آپ بھی کسٹومر بڑے خوش ہوئے اب ہوگا کیا ایک سال وہ پورا ایک ریکارڈ رکھیں گے کہ جی آپ کی لیت سے ریسٹورانٹ کی سیل ایک سال میں اتنی تھی اگلے سال خدانہ خاصتہ کوویڈ آ جائے کچھ ہو جائے آپ کے شیف کی طبیعت خراب ہو جائے آپ کا ریسٹورانٹ خراب ہو جائے وہ کہیں گے نہیں بھائی پچھلے سال جون میں تم نے ایک کروڑ پہ کی سیل کی تھی اس سال تم ساٹھ لاکھ کہہ رہے ہو تم تو کنسیل کہہ رہے ہو اسی طرح ٹیکس کے اندر بھی یہی ہے تو میرا پوئنٹ یہ کہ جب آپ لوگوں کی انکمیں نہیں بڑھا رہے آپ لوگوں کو یہ کوئی اپرچونٹی پروائیڈ نہیں کرے تو لولی پاپ کیوں دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو بلا لیا کس ڈرول کے طرح بلایا کل آپ کو کہیں گے آپ بہت پیسے کمارے ہیں ہم نے آپ کو بلا لیا اپنی پرائسنگ شیئر کریں آپ کو بھی پتا کہ دنیا میں کاروبار میں کاشٹ اور سیل میں فرق ہوتا ہے اور انلیس انٹل آپ کوئی ایسی کمارڈٹی بیچ رہے ہوں جس میں آپ کو انپوٹ گورنمنٹ نے دیو اگزامپل ہے میں ایک شگر مل چلا رہا ہوں تو مجھے گورنمنٹ کہہ چینی جی اسی کی بیچنی میں کو جی مجھے تو سوکی سمجھ آتی ہے اسی کی سمجھ نہیں آتی وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو گناہ سستہ لے کے دیتے ہیں فلوار مل ہے رمضان آتا ہے ہمارے جو سارا جو ریڈی بیلوں پر نکلتا ہے دکانوں پر نکلتا ہے جتنے بیوروکریٹس ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں فوٹو سیشن کرانے کہ ہم نے آج جتنے دکاندار بند کر دی ہے اگین کاروبار چلائیں گے کسی کا نہیں بند کرنے میں ماہر ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے اللہ بھلا کرے اس ووٹس ایپ کا آپ سڑک پر صفائی ہو رہی ہوگی وہ صفائی کرنے کے بجھے تصویر کھینج کے آگے بھیج رہا ہوگا گاڑی اٹھا رہا ہے وہ تصویر کھینج کے آگے بھیج رہا ہوگا لوگوں کے کاروبار تباہ کرنے اس کے آگے کھڑے ہوگے سیلفیاں کچا رہے ہوں گئی میں تو مجھے شرم آتی دنیا میں لوگ الٹا کرتے ہیں کہ کاروباروں کو چلانے ہی خوش کرتے ہیں آپ ایسے ہیں کہ لوگوں کے کاروبار بند کر کے پھر اس کی تصویریں لگا کے خوش ہوتے ہیں خیر یہ پوری بات جو میں کہا رہے تھے اس کا مقصد دیئے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کے انکم نہیں بڑھنے دی جب آپ نے انکم بڑھنے نہیں دی تو آپ پھر اٹلیس لوگوں کو یہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جب ان کی سپینڈنگ ہے وہ کہاں پہ ہوگی وہ آپ کو ٹیکس دیے جائیں آپ ان سے ٹیکس لیے جائیں سب کچھ اچھا ہے وہی آپ کی والی بات جب آپ ایڈوانس دی دیں کہ وہ ٹیک ہے نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کو ایسی چیزوں میں الجھائے جائے گا کہ آپ پریشان ہو کہ کہیں گے میں گھر پہ ٹیک ہو تو یہ ساری چیزیں جن میں لوگوں کو غلط چیزوں میں الجھائے جاتا ہے ٹیکس پہ پوچھ لو جو حکمران آئے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ہم ٹیکس چور نشن ہے بچپن سے ہم نے سنے جو کاروباری آدمی ہے اس کے خلاف سیلری والے کہیں گے سیلری یار تیرا تو کٹ جاتا ہے یہ کاروبار والا چوری ہے کاروبار والا ہے وہ آپ کو بتائے گا جی پورے پاکستان جو ہے اس کا ٹیکس کراچی سے آتا ہے تو کراچی سے ٹیکس کیوں آتا ہے کہ کراچی میں پورٹ ہے پورٹ میں نوکری پیش ہے لوگ تو نہیں آکے ٹیکس جمع کرا رہے کاروباری کرا رہے ہیں لیکن جو نوکری پیش ہے اس کو لڑائے جا رہے کہ تمہیں یہ کھا گیا کاروبار والا کاروبار والے کو کہا جائے گا کہ نہیں دیکھو تمہیں تو لہور کھا گیا لہور والے کو کہا جائے گا تمہیں فلانا کھا گیا so we keep trying to pass that ball and blame to others تاکہ لوگ جاگنا جائیں جاگیں گے تو سوال پوچھیں گے سوال پوچھیں گے تو جواب دینا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں جن کی ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہوتی نا کمیٹی بنا دی نوٹس لے لیا کچھ نہیں ہوگا یہ نوٹس نوٹس کوئی نہیں جس سے نوٹس لے لیں سمجھے وہ چیل کر جائے گا تو اس لئے آرٹو انڈسٹری بھی چیل کرے گی اور ان کی پرائسز بھی اور بڑھیں گی اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کسی جیس کا بین لگا ہے تو بین نہیں ہوتا رشوہ تر بڑھے جاتی ہیں یہ تو سر یونیورسل ٹروت ہے دیکھیں کسی چیز پہ آپ ٹریف بڑھائیں گے اس کی سمگلنگ بڑھے گی کیونکہ دیکھیں کلاسیم میری بخالہ آپ سے بات ہو رہا تھا کہ اگر آپ نے دنیا میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ ویڈ جو ہے وہ لیگل ہے نورمل ملتی ہے جہاں پہ اس کے اوپر بین ہے یا کتغن لگی ہوگی وہاں اس کے لانے میں کاروبار کرنے میں زیادہ آپ کو مارجن ملے گا تب ہوگا تو یہ تو رول یونیورسل ہے کہ سمگلنگ اور گری مارکٹ میں ہمیشہ وہ چیز آپ کو ملے گی جس کے اندر اٹریکشن زیادہ ہے بچت زیادہ ہے جس طرح اگر کوئی کاپی بناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلانا جوز جو ہے بہت چلتا ہے اس کی کاپی بنتی ہے جو آؤٹر مارکٹ ہے اس کی جالی نہیں ملے گا تو میں نے ایک دفعہ دو سے بوچھا ہے میں کہے کیوں اس کا جالی کیوں نہیں ملے گا یہ تو بڑا مشہور برینڈ آز نے کہا اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے تو جو جالی بنا رہا ہے اس کو بھی تو نمبر چاہیے اس کو بھی ایک آنومی آف سکیل چاہیے تو شیمپو ہو یا کوئی بھی چیز تو جالی وہ ہی بنتی ہے ڈرینکز بھی جس کی کنزمشن بہت زیادہ ہے تو یعنی ہم آنے والے دنوں میں ڈیلر سے کٹ کٹ مانگا رہے ہوں گے ابھی کل پر سنو سنو کراچی ائرپورٹ پر میرا دوست آیا تھا وہ کہتا ہے انہوں نے خواتین کے پرس کھول کھول کے نکالی اس کی مزے کی بہت بتاؤں مجھے آج ہی صبح کون ملا تھا کس نے مجھے بہت بتائی so basically notification آیا کہ جی یہ luxury items پہن ہے اور اس میں چوکلیٹ بھی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے custom والے اتنے ماسوم ہیں کہ جو personal use کے بھی لارہا ہے اس کو بھی confiscate کر رہے ہیں پہلے دن تو party کر لی گھر بھی چلے گی کھا بھی لیں پھر اگلے دن clarification آئی کہ ارے بھائی جو single use جو بندہ اپنے gift وغیرہ لارہا ہے جو چھوٹی موٹی amounts آرہا ہے مامو چاچے تائے جو آتے ہیں وہ جو تھیلے وہ نہیں پکڑنے جو بڑے بڑے ڈبے آرہے ہیں جو بیچ commercial quantity اس کو پکڑنا ہے تو اب وہ صحیح ہو گئے کہ ہاں نہیں شکر کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کوئی دکھاتے ہیں نا جسنا وہ عدنان صدیقی صاحب کی تصویر بھی سیلفی آئی تھی وہ جب ہر سال ہوتا ہے کہ جی ڈراغز کا ڈے ہوتا ہے پھر ساری ان کے پر بلڈوزر چلاتے ہیں پتہ لگے کٹ کٹ کے پر بلڈوزر چل رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے you never know کوشی بھی ہو سکتا ہے we live in the funny world it's a very funny world سرنا ہم آرہے تو دیکھیں نا محرم اور مجرم بلا بات ہے ایک نکتے سے ایک دن محرم ہوتا ہے اگل دن مجرم بن جاتا ہے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں رات و رات ہر جگہ ایک رول فرق ہے لاہور میں ہے تو دس بجے شادی ختم ہوگی کراچی میں تو جتنی مردی صبح چار بے تک چلا لیں کوئی ایک یونیورسل رول نہیں ہے مطلب آپ اور میں ایکل پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کو یہ رائٹ کیوں ہے کہ آپ رات چار بے تک ڈولڈ مکہ کریں میں رات دس بجے کے بعد نہ کروں it should be universally and i agree کہ وہ اچھا بہن ہے دس بجے والا سب کچھ ہے تو پورے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں مطلب اس ملک میں میں اوٹو انڈریسٹی کے آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں چلیں آج ایک چھوٹی سی ایکزامپل دیتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ آج کل موٹر سائیکل سے آئے میں جن کے پیچھے لوڈر لگا ہوتا کبھی نوٹس کیجے گا اس پر سرچ کیجے گا کہ وہ بنتیں پاکستان میں اس پر سیل ٹیکس بھی سرکار لے لی ہے آپ کو انوائس بھی ملتی ہے بٹو ریجسٹر نہیں ہو سکتے کیوں کیوں کہ ڈپارٹمنٹ آف جو ٹرانسپورٹ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈینجرس ہے سڑک پر اس کا ہونہ ڈینجرس ہے تو بھائی سڑک پر اس کا ہونہ ڈینجرس ہے یہ ایسے ہی ہے میں بولوں کہ جنید بھائی کی روزی حرام ہے لیکن میں روز ان سے کھانا کھا سکتا ہوں ہمیں رہے ہیں میں آپ سے کہوں یار روز کھانا کھلا ہو جب آپ کھانا کھلا دے میں بھائی سکتا ہوں یار فلانے اس کی روزی حرام ہے یہ ویڈیو بناتا ہے یہ غلط ہے یہ میرے لحاظ سے غلط اسی طرح موٹر سائیکل رکشہ ہے یا موٹر سائیکل جو کھولا وہ ہے کیریر ہے اس کے اوپر سترہ پرسنٹ جی ایسٹی سرکار لے رہی ہے سارا کچھ لے رہی ہے پیسے لازل اپن شو روموں میں بکر ہے چھپ کے تو نہیں بکر ہے آپ کراچی میں جائیں سندھ میں جائیں پنجاب میں جائیں ہر جگہ بکر ہے ہر کمپنی جو موٹر سائیکل بناتی وہ بنا رہی ہے اپن بکر ہے اور میں یہ آن ریکارڈ چیلنج کر رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ والوں سے پوچھ لیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں آ کے معافی مانگوں گا آپ کے تیسری ولاغ میں آوں گے خالی اس لیے پوڈکاسٹ میں کہ میں آ کے معافی مانگوں لیکن یہ سچ ہے اور میں لوگوں سے پوچھ چکا ہوں جن کے پاس ہے کہ بھئی اگر ریجسٹر نہیں ہو رہا تو تم سڑک پر کیسے چلاتے ہو انہوں نے کہا جی ہم نے پانچ سو روپے ایک سائٹ پر رکھا ہے ڈیلی کا ہمیں پانچ سو روپے کا جیلی چلان کے بعد بھی ہماری انکم وارے آ رہی ہے سو یہ دیکھیں ایک 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 سکیل دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے اگر ایک بندہ اپنا گھر چلا رہا ہے اور پانچ سو روپے آپ کو بھی دے رہا ہے تو آپ اس کو لیگل کر لیں یار آپ اسے پانچ سو روپے ڈیلی ٹیکس لے لیں دیکھ رہے ہیں اور کس نمبر میں وہ ٹیکس کلیکشن اوپر جائے گی آبا حد ہے ارے بھائیہ سارا بریک لگاتے ہیں اور ایک اور میسیج میں نے آپ کو دینا ہے میرا فیوریٹ برینڈ اور ٹریول پارٹنر آلپائن ویڈ جو کہ ہمارے سپانسر بھی ہیں اس پارٹکاس کے ان کا جو پروڈکٹ ہے برڈنس پائیتھون is my فیوریٹ بیگ اور میں اپنے ہر ٹریول پہ ہر ٹور پہ وہ بیگ ساتھ لے کے جاتے اور نہ صرف میں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا برڈنس پائیتھون ہی یوز کرتے ہیں why because it has amazing space اس میں اپنا لپٹاپ رکھ سکتے ہیں کیمرا رکھ سکتے ہیں اپنا چھوٹے موٹے کپڑے رکھ سکتے ہیں چڈی بنیان بھی رکھ سکتے ہیں جو دل چاہے ڈاکیمنٹس وغیرہ بہت اچھی کالٹی بہت ساری پاکٹس اس میں ہوتی ہیں اور بہت زبدس قسم کی فیبرک اس کا بڑا مزیک ہے it's very easy to carry اور ایک اچھا مسافر ہمیشہ اچھے travel gear پہ invest کرتا ہے تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ نے Alpine Bear میں invest کرنا ہے اور بالکل بھول جانا ہے یہ رہی ان کی ویب سائٹ جہاں پہ بہت مزے مزے کیونکہ ان کی پروڈکٹس ہیں بیگز ہو گئے پاؤچز ہو گئے ٹیک پاؤچز ہو گئے smart wallets ہی موجود ہیں بڑی زبدس چیزیں ہیں تو آپ Alpine Bear سے شاپنگ کرنا نہیں بھولیے گا اور چھ مہینے کی وارنٹی بھی ہے اگر آپ کو کچھ پسند نہ آئے یا کوئی ویرنٹ ہے رہو تو آپ ان کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں Alpine Bear try کرنا نہیں بھولیے گا